ہیلو گائز کیا آپ امیزن یا فلپ کارڈ سے اپنا فورانہ فون ایکسچینج کر کے نیا فون لینا چاہتے ہیں اور جانا چاہتے ہیں کہ پورا پروسس کیسے کام کرتا ہے اور آپ کے فون کا کیا کنڈیشن ہونا چاہیے ایکسچینج کرنے کے لیے اور ساتھی ساتھ آپ کو اپنے فون کے ساتھ کون کون سی ایسے سریز دینی پڑتی ہے پیک اپ کے سمیتے ہیں آپ کا فون ایکسچینج ہو سکے تو جانیں گے اس ویڈیو میں تو گائز میرا نام ہے علوک اور چینل پر نیا ہے تو نیچے دیئے ریٹ بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کیجئے تاکہ جو بھی آن لائن سوپنگ کرتے ہیں ایکسچینج آفر کے تروں ان کو زیادہ زیادہ اس کے بارے میں نالیج ہو سکے اور ان کی ڈاؤٹس کلیر ہو سکے اور اس کے بیل آئیکن بھی پریس کر لیجئے جب بھی ہم اس طرح کی ویڈیو آپ کے لئے لائیں تو آپ کو سب سے پہلے اس کی جانکاری ہو سکے تو گائی سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایکسچینج پروسس کیسے کام کرتا ہے جب بھی آپ اپنا کوئی سمارٹ فون بک کرتے ہیں باہر نو پر کلک کرتے ہیں تو آپ کو ایکسچینج آفر کا آپشن دیا جاتا ہے زیادہ تر امیزن یا فلپ کارٹ میں اس طرح کی سردہ آپ کو ملتی ہے اس کے بعد آپ کو اپنے پرانے فون کی ڈیٹیلز بھرنی ہوتی ہے جیسے اپنے پرانے فون کی آئیم یای نمبر آئیم یای نمبر کیسے فائنڈ آؤٹ کرے اس کے لئے میں آپ کو بتا دوں سٹار ہیس جیرو سکس ہیس جی ہیں آپ اپنے فون کے ڈائلر پیڈ میں جا کر کے سٹار ہیس جیرو سکس ہیس جیسے ہی پریس کریں گے آپ کے فون کا آئیم یای نمبر ڈسپلی ہو جائے گا اس کو آپ کو انٹر کرنا ہوتا ہے اور اس کے علامہ آپ اپنے فون کا موڈل نمبر اور برانڈ سیلیٹ کریں گے اور آپ کو فلیپ کارٹ جو ہے پورانے فون کی ویلو شو کر دیتا ہے اس ویلو کو ڈیڈیکٹ کرنے کے بعد جو بھی پرائیس آپ کا بچتا ہے نئے پروڈکٹ میں وہ آپ کو پی کرنا ہوتا ہے بعد میدیا فون ایکسچنج نہیں بھی کرنا چاہتے ہیں تو جو بھی ڈیفرنس ہے جو بھی آپ کی اولڈ فون کی ویلو ہے وہ پی کر کے آپ اپنے فون کو بھینا ایکسچنج کے فل پیمنٹ کر کے لے سکتے ہیں اب چلیے بات کر لیتے ہیں کہ ایکسچنج کے سامے آپ کو کیا کرنا ہے ایکسچنج کے لئے میں آپ کو بتا دوں کہ فلیپ کارٹ کے طرف سے کچھ ٹرم سم کنڈیشن ہے آپ کے فون کی کچھ اسپیسیفائیڈ کنڈیشن دی گئی ہے جس کے حساب سے آپ کا فون ایکسچنج ہوتا ہے آپ کے فون کے کنڈیشن کے لئے میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ آپ کے فون کا ڈسپلی جو ہے کسی بھی طرح کا کوئی فیزیکل ڈیمیج نہیں ہونا چاہیے یعنی آپ کا فون پچکا ہے یا کسی بھی طرح کا ڈینٹ ہے تو آپ کا فون ایکسچنج نہیں ہوگا میں آپ کو بتا دوں فلیپ کارٹ کی ایکسچنج پالیسی جو ہے وہ کافی اسٹکٹ ہے ان کو بلکل برانڈ نیو فون چاہیے ہوتا ہے تو اس چیز کا آپ کو بلکل دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا فون بلکل نیو کنڈیشن میں ہو نیو کنڈیشن in the sense کہ کسی بھی طرح کی کوئی فیزیکل ڈیمیج نہ ہو کسی بھی طرح کی کوئی فیزیکل ڈیمیج نہ ہو جو چیز ہے فرینڈز میں آپ کو بتا دوں آپ کے فون کے جو چارجنگ پورٹ ہیں یا ایئر فون کنیکٹر ہیں یا جس طرح کی بھی پورٹ ہیں وہ فیزیکل ڈیمیج نہیں ہونے چاہیے کئی بھر کیا ہوتا ہے کہ چارجنگ پورٹ لوچ سا ہو جاتا ہے تو اس کیسے میں آپ کا فون ایکسچینج نہیں ہو پائے گا اس کے علامہ آپ کے فون پر کسی بھی طرح کی سکریچز ہے بیک پینل پر یا ڈسپلے پر کوئی سکریچز ہے میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ٹیمپڑ گلاس ہٹا کر کے چیک کرتے ہیں تو اس چیز کا بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ اپنے فون کے لئے پروٹیکشن یا بڑیاں کوالیٹی کا ٹیمپڑ گلاس ضرور یوز کریں تاکہ ایکسچینج میں کسی بھی طرح کی پرابلم نہ ہو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے پورانے فون کا جو ڈسپلے ہیں اس پر کسی بھی طرح کی ڈیمیج نہیں ہونی چاہیے یعنی کوئی ڈیڈ پیکسل ہیں آپ کے ڈسپلے کا کسی بھی پارٹ میں کوئی پرابلم ہے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ڈسپلے کے کچھ حصے سے جو کلرز ہیں وہ فیڈ ہو جاتی ہیں اس طرح کی پرابلم سے یا لائن آتی ہے ارجنٹل یا ورٹیکل اٹ منز کہ آپ کا ڈسپلے جو ہے وہ خراب ہے اور اس کنڈیشن میں آپ کا فون ایکسچینج نہیں ہوگا تو نمبر ون تو ہو گیا کہ کسی طرح کی فیزیکل ڈیمیج نہیں سکرچز نہیں ہونی چاہیے جو پورٹس ہیں یا چارجنگ پورٹ ہے اس میں کسی طرح کی کوئی فیزیکل ڈیمیج یا لوز نہیں ہونا چاہیے دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ بینہ چارجر کے آپ کا فون آن ہو رہا ہے کہ نہیں وہ بھی چک کیا جاتا ہے یہ ٹرمز کنڈیشن میں دیا ہے کئی بھر کیا ہوتا ہے کی فون میں پاور آن کی پرابلم ہوتی ہے تو بینہ چارجر کے آپ کا فون آن ہو رہا ہے کہ نہیں اور بیٹری یہ دی ریمویبل ہے تو بیٹری آپ کی سولن نہیں ہونی چاہیے فولی ہوئی بیٹری نہیں ہونی چاہیے جی ہاں فولی ہوئی بیٹری ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کی بیٹری خراب ہے اس کے علامہ پروڈکٹ کو بک کرتے وقت جو آپ نے آئی می آئی نمبر دیا تھا آپ کو سیم موڈل نمبر سیم پروڈکٹ سیم آئی می آئی نمبر والا ہینڈشیٹ ہی آپ کو آور کرنا ہے یعنی آپ دوسرا ہینڈشیٹ دیتے ہیں تو آپ کا ایکسچینج ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا بات کر لیتے ہیں کہ فون ایکسچینج کرتے وقت آپ کو پرانے فون کے ساتھ کیا کیا دینا ہوتا ہے کچھ لوگوں کے پاس اوریزنل بل نہیں ہوتا کچھ لوگوں کا چارجر خراب ہوا رہا تھا یہ فون ساتھ میں ملا ہوتا ہے وہ خراب ہو گیا ہوتا ہے تو اس کیس میں کافی زیادہ ٹینشن ہوتا ہے کہ میرا فون ایکسچینج ہوگا کی نہیں ہوگا لیکن فرنڈ میں آپ کو بتا دوں اب بلکل لیشنٹ ہو جائیے ٹینشن فری ہو جائیے سمارٹ فون کے ساتھ آئے ہوئی کوئی بھی ایکسچینج آفر میں آپ کو نہیں دینی ہے جی ہاں وہ صرف اور صرف آپ کو اپنا سمارٹ فون ہی ہینڈوبر کرنا ہے فلپ کارٹ کی یہی پالیسی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ فلپ کارٹ ایکسچینج آفر میں سمارٹ فون کے علامہ کسی بھی طرح کی ایسیسریز نہیں مانگتا ہے یہ دی ڈیلیوری پرسن ویس ماسٹر پک اپ کے سمیں آپ سے سمارٹ فون کے ساتھ آئے ہوئی کسی بھی ایسیسریز کا ڈیمانڈ کرتا ہے جیسے چارجر یا ایئر فون کا تو آپ اسے نہ دیں کیونکہ ٹرمز ان کنڈیشن میں صرف آپ کو سمارٹ فون ہی ہینڈوبر کرنا ہے کر لیتے ہیں جب ہی آپ اپنا پورانا فون ہینڈوبر کریں تو اس میں کسی بھی طرح کا کوئی لاک نہیں ہونا چاہیے جیسے آپ نے جی میل سے دی اس کو سنک کیا ہے تو ایک آنٹ ریموو کر لیجے ایک آنٹ کیسے ریموو کرنا اس کے لیے میں میں سپریٹ ویڈیو بنا دوں گا اور اس کی علامہ کسی بھی طرح کا کوئی لاک ہے کلاوڈ لاک ہوتا ہے ایپل کے فونز میں یا کسی بھی طرح کا پیٹرن یا فنگر پرنٹ لاک ہے تو آپ اسے ریموو کر دیجے اور اس کو پوری طرح سے فیکٹر ریسٹ کر دیجے اس کے بعد ہی آپ اپنے فون کو ہینڈوبر کریں تو میں آپ کو بتا دوں کہ فلپ کارڈ کے جو ایکسچینج پالیسی ہے وہ بہت زیادہ اچھی نہیں ہے یعنی وہ زیادہ پریفر کرتے ہیں فل پیمنٹ کے لیے وہ ایکسچینج لینے میں کافی زیادہ پریشانی کرتے ہیں خاص کر کے ویس ماسٹر آپ کو بتا دوں کہ فلپ کارڈ کے طرف سے جو ایکسچینج آفر دیا جاتا ہے اس میں کافی زیادہ پریشانی ہوتی ہے کسٹرمرز کو چونکہ وہ بہت زیادہ فل پیمنٹ پر ہی انسسٹ کرتے ہیں ایکسچینج آفر کچھ زیادہ تر کیسز میں وہ ریزیکٹ کر دیتے ہیں پرانے فون کو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر کے آپ کے فون میں کسی بھی طرح کی پرابلم نہیں ہے تو بھی وہ بتائیں گے کہ آپ کے فون میں سکرچز ہے ڈسپلی فوٹا ہوا ہے کیمرہ بہار آ رہا ہے اس طرح کی بکواز سیریزن وہ آپ کو دیں گے آپ کو بھی ایلوٹ رہنا ہے فلپ کارڈ جو گائیڈ لینز دے رہی ہے اس کے حساب سے جو چیکس ہے اس کے حساب سے دیا آپ کا فون اوکی ہے رائٹ کے لئے ڈیلیوری پرزن سے بات کر سکتے ہیں اور ان سے کہہ سکتے ہیں کہ میرا جو سمارٹ فون ہے وہ پوری طرح سے اوکی ہے اور جو بھی فلپ کارڈ کے طرح ٹرمس اینڈ کنڈیشن جو دیئے ہیں جو چیکس دیئے ہیں ان کو وہ فلفل کرتا ہے بھی ویس ماسٹر آپ کا فون ریزیکٹ کر دے تو آپ اس کے لئے کسٹمر کیئر سے کمپلین کر سکتے ہیں یا ان کے کریئر کے نیرسٹ ہب میں بھی جا کر کے ان کے سینئر سے بات کر سکتے ہیں میں نے بھی بلکل ویسا ہی کیا میں نے بھی ایکسچینج میں ریال می ایکس ٹو بک کیا تھا اپنے پورانے فون کو دے کر کے اور جب ڈیلیوری پرسن آیا تو اس نے ریزیکٹ کر دیا اس کے لئے میں نے ایکسپلیٹ ویڈیو بنائی ہے کافی زیادہ پاپڑ بلنے پڑے مجھے ایکسچینج آفر کے لئے میں نے یہ فون آرڈر کیا ہوا تھا یہ ریال می ایکس ٹو فون ہے جو میں نے آرڈر کیا تھا اور ایکسچینج میں مجھے بھی کافی زیادہ دکھتی میں نے اس کے لئے ویڈیو بھی بنائی ہے آپ یہ ویڈیو دیکھنا چاہیں گے تو نیچے ڈیسکرپشن میں میں نے اس کا لنک دے دیا ہے تو دوستو کیسا لگے یہ ویڈیو ہمیں کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور آپ کے ساتھ بھی کبھی اس طرح کا ایکسپرینس ہوا ہے یا آپ نے بھی ایکسچینج آفر میں پریس کر لیجے لیٹس ویڈیو کی انفرمیشن سب سے پہلے پانے کے لئے تب تک کے لئے stay home stay safe ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا دھیان رکھیں good bye